جب بھی کوئی سکیچ بنا رہے ہوتے ہیں تو ہم جب سکیچ بنا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کچھ انٹیٹیز اضافی لگ جاتی ہیں تو ان کو ہمیں ٹریم کرنا ہوتا ہے جب میں کسی انٹیٹی کو ٹریم کرنا چاہتا ہوں تو اس اپشن پر جاؤں گا ٹریم انٹیٹیز یہاں پہ ایرو ہے جس میں آپ کو ٹریم اور ایکس ٹینٹ کے دو اپشن ملتے ہیں سب سے پہلے ٹریم کے بارے ہوتے ہیں اس میں اپشنز ہوتے ہیں سب سے پہلے پاور ٹیم ہے جب پاور ٹیم کے اپشن میں ہوتے ہیں تو اس وقت یہ تمام اپشنز جو نیچے موجود ہیں ان کو ہم یوز کر سکتے ہیں اس کو یوز کرنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں جس انٹیٹی کو بھی کرنا چاہتا ہوں اس کے اوپر ڈراؤ کر دوں گا لائن اور وہ انٹیٹی ختم ہوتے جائے گی جس جس انٹیٹی پہ جاؤں گا وہ انٹیٹی ختم ہوتے جائے گی اگر فرض کریں کہ میں نے ایک انٹیٹی غلط اس کو ایریز کر دیا ہے اس کو ٹریم کر دیا ہے تو جو واپس ریڈ پوائنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر سے دوبارہ ایرو کو اگر گزاریں گے تو وہ انٹیٹی دوبارہ اس کے اوپر آ جائے گی اگر ہم سے غلطی ہو گئی ہے جو جو ہم پیچھے اٹھاتے جائیں گے جائے گی اور ابھی کمانڈ موجود ہے اس کے علاوہ آپ کسی چیز کو ٹریم کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ٹریم کر سکتے ہیں ٹریم میں نیکسٹ آپشن کارنر کا ہے جب ہم جب میں کارنر کے اوپر کلک کروں گا تو میں ان انٹیٹیز کو یہاں پر ٹریم کر سکتا ہوں جو کارنر بنا رہی ہیں اور جو دو انٹیٹیز کارنر بنا رہی ہیں میں ان کو سلیکٹ کروں گا اور باقی دو ٹریم ہو جائیں گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک دو تین چار کارنر موجود ہیں میں جو کارنر چاہتا ہوں ان دو انٹیٹیز کو سلیکٹ کرنوں گا فرض کریں میں یہ والا کارنر چاہتا ہوں یہ والا تو میں اس انٹیٹی کو سلیکٹ کروں گا اور اس انٹیٹی کو سلیکٹ کروں گا باقی دو آٹومیٹیکلی ٹریم آؤٹ ہو جائیں گی اس طرح جو بھی کارنر میں بنانا چاہتا ہوں ان دو انٹیٹیز پہ کلک کروں گا اور باقی جو انٹیٹیز ہیں وہ ریموو ہو جائیں گی اور وہاں پہ ایک کارنر بن جائے گا اور اسی کی مدد سے میں یعنی ایک انٹیٹیز کو ایکسٹینڈ کر کی کارنر بنا سکتا ہوں جیسے یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ دو انٹیٹیز کو کلک کیا اور وہاں پہ کارنر بن گیا ہے یہاں پہ دو انٹیٹیز کو کلک کیا اور کارنر بن گیا اس سینیریو میں نیکسٹ اپشن ہے ٹریم اوے انسائیڈ تو یہاں دیکھتے ہیں اس پہ جب کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ پہلے دو لائنوں کو سیلیکٹ کرنا ہے پھر دیکھنا ہے کہ کس کس کو یہاں پہ یہ ایک لائن ہے اور یہاں پہ یہ دوسری لائن ان دو کو سیلیکٹ کر لیا ہے اب کون سی چیزیں ہیں جن کو ہم یہاں پہ ٹریم کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں صرف ان لائنوں کو ٹریم کر سکتا ہوں جو ان دو لائنوں کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے جڑی ہوئی ہیں یا انڈویجر لائنیں ہیں مطلب وہ ان دو لائنوں میں سے کسی کے ساتھ بھی نہیں جڑی ہوئی تو ان کو میں ٹریم کر سکتا ہوں جو لائن کسی ایک لائن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ان لائنوں کو میں ٹریم نہیں کر سکوں گا جو دونوں کے ساتھ ملی ہوئی ہیں ان کو ٹریم کر سکتا ہوں جو کسی ایک کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس کو ٹریم نہیں کر سکتا یا تو وہ ٹرم کرنے کے لیے ان دو لائنوں کے ساتھ جڑی ہو یا پھر ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی نہ جڑی ہو تو ان لائنوں کو یہاں پہ ٹرم کیا جا سکتا ہے وہ ان کے درمیان میں ہوں یا ان سے باہر ایک اپشن ہے ہمارے پاس ٹرم اوے آوٹ سائیڈ تو جب ہم نے ٹرم اوے ان سائیڈ میں نے یوز کیا تھا اس وقت اس لائن پہ کلک کیا تھا تو یہ اندر والی سائیڈ اس کی ختم ہو گئی تھی اور باہر والی سائیڈیں ویسے ہی رہی تھی اب ٹرم اوے آوٹ سائیڈ ہے تو اب اس لائن پہ اگر میں کلک کروں گا تو اس کی باہر والی سائیڈیں ٹرم ہو جائیں گی اور اندر والی ویسے ہی رہ گی پہلے ان دو لائنوں کو سیلیکٹ کرنا ہے جن کے بیچ میں یہ باقی لائنیں موجود ہیں تو اس لائن پہ میں نے کلک کیا تو اس کی جو آوٹ سائیڈ والے تھی وہ ٹرم ہو گی اور جو ان سائیڈ تھی وہ ویسے ہی رہی جیسے کہ اس آئیکن میں آپ کو نظر بھی آ رہا ہے جو انسائیڈ دونوں لائنوں کے ساتھ مل رہی ہوتی ہیں لائنیں وہ رہتی ہیں اور آؤٹسائیڈ والی ٹرم ہو جاتی ہیں اور جب کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ان دو لائنوں جو ہم نے سلیکٹ کیا ہے اس کے بیچ والی ٹرم ہو جاتی ہیں اور جو آؤٹسائیڈ ایج ہوتے ہیں وہ ویسے ہی رہتے ہیں ان دو اپشن کا یہی مقصد ہے اور تیسر اپشن ہے ٹرم ٹو کلوزس تو جو بلکل کلوز ہوگا وہ یہاں پہ ٹرم ہو جائے گا دو پوائنٹس کے بیچ میں جو بھی کلوز ہوگا یہ پوائنٹ کے قریب یہ ہے تو یہ ٹرم آؤٹ ہو جائے گا یہاں پہ ان کے بیچ میں یہ ہے یہ وہ تو کسی کو بھی آپ اس طرح کسی بھی جگہ پہ کسی بھی پوائنٹ کو آپ ٹرم کر سکتے ہیں میرے خیال میں اگر آپ ان چیزوں کو ٹرم کرنا چاہتے ہیں اور میرے خیال میں زیادہ فاس جو ریکوینڈٹر طریقہ ہو سکتا ہے وہ پاور ٹرم ہے اور ٹرم بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کو ٹرم کر دیا جہاں پہ ٹرم کرنا وہاں لائن گھمائے گلتی سے ہو گیا تو وہ آپس ریڈ ایرو پہ آ جائیں وہ دوبارہ لائن آ جاتی ہے ایکسٹینڈ کرنا ہو تو اس کو پکڑ کے آگے ایکسٹینڈ کر دیں جتنا ایکسٹینڈ کرنا ہو تو یہ دو لائنیں ایکسٹینڈ ہو گئی ہیں پھر ان کو یہاں سے ٹرم کر دیں اگر کارنا بنانا ہو تو یہ میرے خیال میں بہت پاور ٹرم بہت ایک اچھا ٹول ہے جس کو آپ کو موسٹلی یوز کرنا چاہیے اب ایکسٹینڈ انٹیٹیز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ایکسٹینڈ انٹیٹی کو کلک کیا یہاں پہ ہم ان لائنوں کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں جن کے سامنے کوئی نہ کوئی لائن موجود ہے جن کے سامنے کوئی لائن موجود نہیں ہے ان کو ایکسٹینڈ نہیں کر سکیں گے یہاں پہ اس پہ اگر کلک کریں تو یہ اپشن آجاتا ہے اور اگر کسی انٹیٹی کو ایکسٹینڈ کرنا ہے تو اس کے سامنے کوئی لائن موجود ہونے چاہیے جس کے ساتھ اس نے جا کے ملنا ہے تو وہ لائن ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے